میٹابالیزم آف فینائل الانین آم ہاؤ ٹو ڈرا فینائل الانین پاتھوے آج کی جو ڈسکشن ہے اس میں ہم فینائل الانین پاتھوے ڈرا کریں گے تو آپ اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے اس ڈسکشن کو لاز تک دیکھنا ہے کیونکہ اس میں ہم فینائل الانین کا پورا پاتھوے ڈرا کریں گے اور جن لوگوں کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں پیپر میں فینائل الانین پاتھوے یا کوئی بھی پاتھوے ڈرا کرنا نہیں ہوتا تو لاسٹ میں ہم ایم سی کیوز کے پوائنٹس بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ڈسکشن کے دوران بھی ہم ایم سی کیوز کے پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں تو اس لئے آپ اس ڈسکشن کو پورا دیکھیں ٹھیک ہو گیا اور 92 میڈی کو کو آپ سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں اور کمیٹس بھی کر لیں اگر کسی ٹاپک میں پرابلم ہے بائیو کیمسٹری کے اس کے بعد ہم نے ہسٹو اور جنرل ایناٹمی بھی بہت ساری اس طرح کے ڈسکشن لیکچر بنانے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں فینائل الانین اس کو تھوڑا تو فینائل الانین جو ہے یہ ایک ایرومیٹک ایمینو ایسیڈ ہے ایرومیٹک ایمینو ایسیڈ پھر کیا ہے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ یہ ایسینشیل الانینو ایسیڈ ہے ایک لیکچر ایسیڈ نان ایسیڈ اور سیمی ایسینشیل پر بھی موجود ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کاربو ایٹریٹ پروٹینز کی پلی لسٹ میں موجود ہے پھر کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیٹو جینیک اور گلوکو جینیک ایمینو ایسیڈ ہے کیٹو جینیک اور گلوکو جینیک گلوکو جینیک ان نیچر ہے پھر اس کے بعد جو فورت پوائنٹ ہے اس کا جو ٹائروسین ہے نان ایسنشل ایمینو ایسیڈ ہے اس میں ٹائروسین بنے گا اس سے وہ ایک نان ایسنشل ہے نان ایسنشل ایمینو ایسیڈ ہے پھر نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ فینیل ایلانین سے ٹائروسین بنے گا اب کیا ہے کہ پاتھوے کے لیے ایک نیمانک ہے اتنا اچھا نیمانک تو نہیں ہے اس میں کیا ہے کہ پی ٹی پی ایچ ایم ایف یہ ایک نیمانک ہے پی ٹی پی سے کوئی چیز تو نہیں بن رہی لیکن سمپلی یہ ہے کہ پی ٹی پی ایچ ایم ایف ہیڈ ماسٹر اور ایف سے آپ فیز کہہ سکتے ہیں جنرل فیز کے نام سے ہے کہ ہیڈ ماسٹر فیز ہے اور پی ٹی پی تو اب ہم اس نیمونکس کی مدد سے اس پاتھوے کو ڈرا کرتی ہیں تو سب سے پہلے پی سے کیا آئے گا فینیل ایلانین فینیل ایلانین سے بنے گا ٹائروسین ٹائروسین سے بنے گا پارا ہیڈراکسی پارا فینیل پیرویٹ پھر کیا ہے پی ٹی پی سے فینیل ایلانین ٹائروسین پارا ہیڈراکسی فینیل پیرویٹ اب ایچ ایم ایف کی باری ہے تو ایچ سے کیا بنے گا ہومو جینٹی سیٹ اور ہومو جینٹی سیٹ سے کیا بنے گا میلائل ایسیٹو ایسیٹیٹ اور میلائل ایسیٹو ایسیٹیٹ سے بنے گا فیمورائل سیٹو ایسیٹیٹ اور پھر کیا بن جائے گا اس سے سیٹو ایسیٹیٹ اور یہ فیموریٹ بن جائے گا فیموریٹ اب ہم کیا کرتے ہیں انزیمز کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوگا فینیل ایلانین ہیڈراکسی لیز ٹائروسین سے پارا ہیڈراکسی فینیل پیرویٹ بنا تو اس میں کیا ہوگا ٹائروسین ٹرانس ایمینیز پھر کیا ہوا پارا ہیڈراکسی فینیل پیرویٹ بنایا اس کے بعد ہومو جینٹی سیٹ اکسیڈیز میلائل ایسیٹو ایسیٹیٹ اور فیمورائل ایسیٹو ایسیٹیٹ یہ دوسرے کے کیا ہیں آئیسو میریز ٹھیک اس کے بعد یہ جو دو بنتی ہیں یہاں پر کیا ہے فیمورائل سیٹو ایسیٹیٹ ہیڈراکسی لیز ہیڈرولیز اب ہم ان انزیمز کو دیکھتی ہیں کہ یہاں پر فینیل ایلرین سے ٹیروسین کس طرح بنا کون سی چینجز آئی پھر ٹیروسین سے پارا ہیڈراکسی فینیل پیرویٹ کس طرح ٹیروسین سے بنا کون سی چینجز آئی ٹیروسین میں جو اس سے پارا ہیڈراکسی فینیل پیرویٹ بن گیا تھوڑے مشکل ہیں یہاں پر انزیمز کے نام اور اس بات پر کو یاد کرنے کے لیے یہ نیمونک ہے تو اس میں کیا ہے پی ٹی پی ایچ ایم ایف ٹھیک ہے پی ٹی پی ہیڈ ماسٹر فیز ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے آپ کو پی پہلے آپ دیکھ لیں کہ فینیل ایلرین ہے ٹی سے ٹیروسین ہے پارا ہیڈراکسی فینیل پیرویٹ ہے ایچ سے ہوموجینٹی سیٹ ہے ایم سے ملائل اسیٹو ایسیٹیٹ ہے اور ایف سے فیمورائل اسیٹو ایسیٹیٹ ہے پ فیمورائل میں آپ وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پھر آپ کے پاس اب انزیمز کے دیکھتے ہیں کہ انزیمز کے ساتھ میں اس میں کونسی چینجز آئی ہیں کہ اس سے ایک کمپاؤنڈ سے دوسرا بنا ہے یا ملیکول ایک ملیکول سے دوسرا بنا ہے تو یہاں پر ٹرانس ایمینیز ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ ٹرانسفر ہوا ہے کس چیز سے ٹرانس ایمینیز کو آپ تھوڑی دیٹیل میں بھی جانتے ہوں گے الفا کیٹو گلوٹریٹو الفا کیٹو گلوٹریٹ سے کیا بنا گلوٹا میٹو گلوٹا میٹو ٹھیک تو یہاں پر یہ الفا کیٹو گلوٹریٹ سے گلوٹا میٹ بن گیا پھر پارا ہیڈراکسی فینیل پیرویٹو تو یہاں پر کیا ہوا یہاں پر یہ ہوا کہ یہاں پر ایچ ٹو او اور سی او ٹو نکل گیا ٹھیک ہو گیا پھر کیا ہے یہاں پر ہومو جنٹیسیٹ آکسیڈیز یہاں پر آکسیڈیز جہاں پر ہوتے ہے تو ایڈیشن آف ایکسیجن ہوئی ٹھیک یہاں پر ایس اومیریز ہو گئے اور یہاں پر ہیڈرولیز ہوئے یہاں پر ایڈیشن آف وارٹر ہو گئی اب لانسٹ میں جو ہے سیٹو ایسیٹیٹو سیٹو ایسیٹیٹ سے کیا بنتے ہیں ایسیٹائل گروپ یہ پھر چلا جاتا ہے ایسیٹائل کو انزیم اے میں اور یہ پھر چلا جاتا ہے فیٹ کی سینٹسیز میں ٹھیک ہو گیا یہاں پر فیمریٹ ہے فیمریٹ کس میں چلا جاتا ہے ٹی سی اے سائیکل میں اور اس سے گلوکوز بھی بنتا ہے گلوکوز ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پر یہ کیا ہے کیٹو جینک ہوئی ہے اور یہاں پر گلوکو جینک ہوئی ہے اب کیا دیکھتے ہیں کہ کون سے پوائنٹس جو ایمپورٹنٹ ہیں ایم سی کیوز کے لحاظ سے پہلے یہاں پر کیا کیا بنے سیٹو ایسیٹیٹ سیٹو ایسیٹیٹ دوسرا اس میں فیمریٹ بنا ٹھیک ہو گیا تیسرا اس میں کیا بنا گلوٹا میٹ گلوٹا میٹ ٹھیک ہے یہ گلوٹا میٹ بنا تو یہ تین چیزیں بنی سیٹو ایسیٹیٹ سے کیا بنا ایسیٹائل کو انزیم اے ٹھیک ہے فیمرائٹ سے کیا بنا گلوکوز ٹھیک تو یہ اس طرح سے اس کے ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کون سے بنا فیمریٹ اور گلوٹا میٹ اور سیٹو ایسیٹیٹ پھر اس کے انزیمز کو پھر ایک انزیمز ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے فرسٹ انزیمز فرسٹ انزیمز کا جو ریاکشنز ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فینایل ایلانین فینایل ایلانین سے کیا بنا ٹائروسین ٹائروسین یہ ایم سی کیوز کے لیہا سے بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو یہاں پر انزیمز کون سا ہے فینایل ایلانین ہیڈراکسی لیز فینایل ایلانین ہیڈراکسی لیز ٹھیک اب اس میں کیا ہے کہ یہاں پر اکسیجن انٹر ہوتی ہے اور پھر اس ریاکشن میں ایج ٹو گو ریلیز ہو جاتی ہے یعنی اپنے ساتھ ایج ٹو گو اور ایک اکسیجن دے جاتی ہے اس ریاکشنز کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ٹیٹرا ہیڈرو بائیوٹینو ٹھیک ہے ٹیٹرا ہیڈرو بائیوٹینو سے کیا بن جاتا ہے ڈائی ہیڈرو ٹیٹرا ہیڈرو سے ڈائی ہیڈرو بائیوٹینو ٹیٹرا ہیڈرو ٹیٹرا ہیڈرو بائیوٹینو سے ڈائی ہیڈرو بائیوٹینو بن جاتی ہے تو اس انزیمز کو یہ بھی اس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کا کیا نام ہے ٹیٹرا ہیڈرو بائیو ٹیرینو پی سے ہے تیرین کیا بن جاتی ہے ڈائی ہیڈرو بائو تیرین تو یہ ایک امپورٹنٹ انزامز یہاں پر یوز ہوا ہے سٹپ ہے یہ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو میمورائز رکھیں تو یہ ایک انزامز امپورٹنٹ تھا یہ فاسٹ انزامز اور دوسرا یہ ایک انزامز ہے جو امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہو گیا یہ دو انزامز اس میں امپورٹنٹ رہے اور اس میں یہ چیزیں بنیں فیمریٹ اور گلوٹامیٹ الفا کیٹو گلوٹریٹ فینائل الانین یوز ہوئی ہیں یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور فیمریٹ اور گلوٹامیٹ اور سیٹو ایسیٹیٹ یہاں پر بنیں اور ایسیٹائل کوئے بھی بنا ٹھیک تو یہاں پر یہ فینائل الانین کا پاتھوے ختم ہو گیا